موسیقی ہولا ٹاکس وید عجید سمیشور میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں اور ٹیک ٹی وی کی طرف سے ایک ہم ایسا پاڈکاسٹ شروع کر رہے ہیں جس کا فوکس ہے بھارتیا دھرما بھارتیا سیولیزیشن بھارتیا دھرما اور بھارتیا سیولیزیشن کی بات جب ہو تو وہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے پورے پلینٹ کی بات ہے کیونکہ بھارتیا پوری پلینٹ پہ پھیلے ہوئے ہیں کیا ان کے چیلنجز ہیں کیا ان کی سکسس ہے کیا آگے ان کے ایمبیشنز ہیں کیا ان کی ایسپیریشنز ہیں کیا ان کی انسپیریشنز ہیں یہ ساری باتیں ہولا ٹاکس میں عجید سمیشور جی کیا کریں گے میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ جڑا کروں گا مگر آج چکے پہلا پاڈکاسٹ ہے تو میں نے چاہا کہ میں اس پاڈکاسٹ کا بھی پریچے آپ تک پہنچاؤں اور عجید بھائی کا بھی پریچے آپ تک ورلڈ وائیڈ لیول پر پہنچاؤں کیونکہ ٹورانٹو میں تو یہ بہت جانے پہچانے جاتے ہیں سواگت کرتا ہوں جن کا پاڈکاسٹ ہے ہمارے سٹوڈیو میں عجید سمیشور بھائی بہت بہت دھنیوات آپ نے وقت نکالا اور شروعات جو ہے وہ مجھے آپ نے ایک طرح سے آنر دیا کہ میں آپ کو پوک کروں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو آنے والے پاڈکاسٹ میں پوک کیا کریں ہمارے رائیٹ آپ ٹرائک کیے پوک کرنے کو جو اثر ہوگا سو اثر ہوگا تو یہ جو نام ہے ہولا ٹاکس یہ آپ ہی کا ہے یہ کیوں ہے میں تو ہولا کمیونٹی کا ہوں آپ ٹھاکم ساتھ کا کوئی کامی ہے ہولا ٹھاکم ساتھ آپ ٹھاکی کیا کریں کمیونٹی کا کامی ہے ہوتا ٹھاکی کیا کریں ہولا ٹھاکیشورا ٹھاکی دیو سوال ہولا ٹھاڈک کیا کریں for today's circumstance. آپ نے بات کی in today's circumstances. Correct. Today's circumstances are quite quite complex. کچھ تو پندت کہتے ہیں کہ اب ہم third nuclear war کے دھانے پہ کھڑے ہیں. Without knowing. Without knowing. اچھا وہ باتیں تو آپ کے podcast میں آنے والے دنوں میں چلتی رہیں گی. میں آج کے podcast میں پہلی جو دو ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہوں آپ کا جو worldwide ہم پریچے کروانا چاہ رہے ہیں. Because آپ ٹورانٹو میں تو ٹھیک تھاک طریقے سے جانے جاتے ہیں. بھارت میں بھی جانے جاتے ہیں. لیکن جاننے کا جو process ہے وہ endless ہے. آپ بھارتی origin کے Canadian businessman ہونے کے ناتے کب سے کینیڈا میں ہیں. کینیڈا میں اب تک کیا کیا آپ نے بڑے کام کیے جس کی بنا پر اب ہم ہولا کی طرف بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ you know i'm a south indian boy who got married to a cindy. So this is like a brutal combination right of the cindy business mind and the erudite south indian mind. So this is the combination that i came to canada with and i was successful as i came in 1987. okay i was in england doing my ca from 1980 and then worked there for a few years in uh till 1987. 87 i i left her majesty's uh country and came to her majesty's colony right right to canada and i worked here for kpmg then i worked in a bank as a vice president and then i started my own technology consulting business and then through that i went into several other ventures including real estate and some funding high-tech companies and whatnot and then decided uh through the course to give back something for the community and started uh growing the indo-canada chamber of commerce from 50 members to now god knows what three thousand four thousand and then and lately in the year 2004 2005 i started the canada india foundation which is a group of what i would call affluential which is a combination between affluent and influential right right so affluential you know indo-canadians who wanted to bring the relationship of canada and india together and also see on a public policy level uh how do we progress the community as such so that's what my background here is then i built a monument for the fallen canadian soldiers the first monument so 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 so